السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیر سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک انہوں نے تمام بیارک و شفاعت افرمائے اور جو بھی اولاد ہیں اللہ پاک انہوں نے کو نیک سالے اور نرینہ اولاد افرمائے آمین ناظرین انسان کے دل میں یہ کھٹکا ہر ٹیم لگا رہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہ پرچا دے مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے یا میں کاروبار کر رہا ہوں تو مجھے اس میں کوئی لوسن ہو جائے یا مجھے کوئی تقریف نہ پہنچا دے یا کوئی بندہ میری کوئی چیز چوری نہ اٹھا لے تو یہ کھٹکا ہر انسان کے دل میں ہر وقت رہتا ہی ہے تو اگر یہ کھٹکا انسان کے دل سے ختم ہو جائے تو اس کے لئے ایک بہترین وضیفہ ہے اگر آپ اس کے پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا نہ ایک سر کے نقصان ہوگا اور نہ بہت بڑا نقصان ہوگا آپ کو بہت ہی آسان سامر ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہے تیسرا پارہ سرط البقرہ اس میں ہے آیت القرصی جو کہ سرط البقرہ کے آیت نمبر دو سو پچپن ہے کہ اللہ لا الہ الاہ والحیج القیوم یہ پوری آیت ہے جس کو آیت القرصی بھی کہا گیا ہے کہ اگر انسان اس سرط کو رات کو جب سننے لگے اس وقت پڑھ لے اور جو کچھ اس کے اندر میں ہے انہیں سب کے نیت کر لے کہ اے اللہ ان تمام چیزوں کی حفاظت فرما تو اگر یہ ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر تصور کرے گا تو انشاءاللہ پوری رات جو کچھ بھی اس کے اندر میں ہے جو کچھ بھی اس کا سامان ہے جان و مال ہے اس کی مکمل طور پر حفاظت رہے گی اور اگر صبح کو پڑھ لے گا اس نیت سے کہ پورا دن میں میرے تمام کاروبار مال جان گھر بار اس کے حفاظت رہے تو انشاءاللہ کہ ایک ذرہ بھر بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا اور نہ کبھی کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے صرف ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے کہ ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں گے ایک تو ہمارے مال جان کی حفاظت ہوگی اور دوسرا ہماری نام عمال میں نیکیوں کا بھی امبار لگ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور حدیث پر باقی کا فہم ہے کہ اگر ایک انسان قرآن پر پڑھتا ہے تو اس کو ایک ایک حرف کے بدلے میں دس دس نیکیوں ملتی ہیں تو اگر شمار کریں کہ آیت القرصی یہ کتنی حروف ہیں تو اس کا نیازہ لگانے ہے کہ یہ حروف کتنی نیکیوں ہمیں دیں گے تو صبح شام پڑھنے کا سواب الگ ہوگا اور ہمارے مال جان کی حفاظت الگ ہوگی تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی شر اور ہر قسم کی مسلمت سے ہماری حفاظت فرمائے آمین سم آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ